اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم پیر افضل قادری صاحب کو جہاں پر دفن کیا جائے گا اس جگہ پر موجود ہیں اور ان کے گھاؤں گجرات میں پیر نیک عباد مراریاں شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں اور ان کی مسجد کے اندر جو ہے وہ انتظامات جاری ہیں ان کے جنازے کے حوالے سے کیونکہ ان کے جنازے کا وقت جو ہے وہ دو بجے کا دیا گیا تھا جمعہ رات کے دن اور اس وقت ہم ان کی مسجد کے اندر موجود ہیں اور جہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا اس جگہ پر موجود ہیں اور یہ جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں یہ تمام قبریں ان کے اپنے رشتداروں ان کے ماں باپ ان کی زوجہ ان کی والدہ سب کی یہاں پر قبریں موجود ہیں اور پیر افضل قادری کی قبر مبارک بھی کھوٹ دی گئی ہے اور ان کی قبر مبارک بلکل تیار کر دی گئی ہے اور جیسے ہی جنازہ کا وقت ہو جائے گا جنازہ پڑھ لیا جائے گا اس کے بعد پیر افضل قادری صاحب کو اس قبر مبارک میں دفن کیا جائے گا اس قبر کے اندر ایک خاص چیز ہم نے جو دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اس قبر کے اندر ایک شخص کو بٹھایا ہوا ہے جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور میرے خیال میں یہ پورا قرآن مجید ختم کیا جائے گا پڑھ کے اندر اس کے بعد اس کے اندر دفنائے جائے گا پیر افضل قادری صاحب کو اور اس وقت جو لوگوں کی تعداد وہ بہت زیادہ تعداد آنا شروع ہو گئی ہے اور لوگ قرآن خانی بھی کر رہے ہیں بیٹھ کر زیارت بھی کر رہے ہیں پیر صاحب کی پیر صاحب کو ایک ساتھ کالیج ہے لڑکیوں کا کالیج ہے اس میں پیر صاحب کو رکھا گیا اور وہاں پر لوگ آ کر ان کی زیارت کر رہے ہیں اس وقت ہم خصوصی لائیو مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پیر صاحب کی قبر مبارک کے جہاں پر پیر افضل قادری کو دفنائے جائے گا اور یہ جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں باجی رہانہ کوسر قادری یہ پیر محمد اسلام قادری کی بنت قطب اولیہ ولادت پندرہ شبان لکھی ہے اور آگے مطلب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی قبریں ہیں وہ ان کے اپنے رشدار کی ہیں اور یہ قبریں دربار آلیہ کے اندر ہی موجود ہیں اوپر دربار آلیہ کی زیارتیں موجود ہیں اور نیچے یہ قبریں بنائی ہوئی ہیں جس طرح بڑے بڑے مزاروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے داتا دربار کا آپ نے قبر مبارک دیکھی ہے اوپر اس کے زیارت ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ مین قبر موجود ہوتی ہے اور یہ تمام ایکسکلوزیو مناظر ہم جو جنازے کے مناظر ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور مزید جو لوگ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں یہاں پر سکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کروائے گئے ہیں اگر سکیورٹی کی بات کریں تو پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے سکیورٹی کے لحاظے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی تداد میں پولیس کی سکیورٹی یہاں پر موجود ہے اور کیونکہ لوگوں کی بہت بڑی تداد یہاں پر موجود ہے اور کافلوں کی صورت میں لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی بھی طرح کی ناگہانی صورت سے نپڑنے کے لیے کیونکہ شر پسند ناصر ہر جگہ پر ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہر آنکھ اشکبار رہا ہے ہر ایک پیر افضل قادری کے جو ہے وہ تریفیں کر رہا ہے پیر افضل قادری کے گنگار رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو ختم نبوت پر پہرہ دیا ہے یقیناً وہ بھی اہل سنت کے مرد مجاہدوں میں سے ایک مرد مومن تھے جنہوں نے ختم نبوت پر ایسا پہرہ دیا کہ قیامت تک ان کے پہرے کو یاد کیا جائے گا اور یہ ایک ناد خان جو ہیں یہ رو پڑے ہیں بیان کرتے کرتے ناظرین اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ ہم دیتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ